بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی ساتھ کریلی کی سبزی کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اور آپ اس طریقے سے کریلا بنائیں گے تو آپ کو کریلا بھی بہت ٹیسٹی لگے گا اور یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے سو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ کریلا لے لیا ہے اور اسے ہم نے کچھ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے پورے چھلکے نہیں نکالے اس پر تھوڑے بہت لگے ہوئے بھی ہیں اور اس کے جو ہارڈ بیج ہیں ہارڈ سیٹس ہیں اسے ہم نکال لیں گے اور باقی جو سوفٹ والے ہیں انہیں رہنے دیں گے اور اسے ہم نے سالٹ کے پانی میں آدھی گھنٹے پہلے ہاف انار پہلے ہم نے اسے بھگو لیا تھا سو یہ ہم نے کچھ ویجیٹیبلز لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 5 large size onion لیا ہے اور اسے ہم کچھ اس طرح سے کٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ 3 tomato بھی لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے یہ 6-7 green chilies لیا ہے سو اب ہم کریلے کو سب سے پہلے wash کر لیں گے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے onion کو کچھ اس طرح سے بڑی sizes میں کٹ کیا ہے اسے ہم زیادہ بارک نہیں چاپ کریں گے کیونکہ ہم اسے pressure cooker میں بنا رہے ہیں تو یہ خودی pressure cooker میں soft ہو کے مل جائے گی سو فرنس سب سے پہلے ہمیں cooker میں oil گرم کر لیں گے ثاند ہم اس میں یہ less than half teaspoon میتھی seats ایٹ کر لیں گے پھر پھر میتھی کو تھوڑا پک جانے کے بعد ہم اس میں تھوڑے سی کلونجی ایٹ کر لیں گے اراؤنڈ half teaspoon ثاند ہم اس میں half teaspoon رائی ایٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں 1 ٹی سپون یہ کورینڈر سیٹس ایٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں 1 ٹی سپون زیرا ایٹ کر لیں گے سو فرنز اب ہم اس میں انیان ایٹ کر لیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم انیان کو زیادہ زیادہ فرائی نہیں کریں گے اسے زیادہ لال نہیں کریں گے اسے ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے ہمارا 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 ہمdade Depending ہے ہمارا 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 ہے اینڈیلے ٹی چمچ جنجر quintھ پیسٹ ایٹ کر لیں گے ہم اس میں گرین چلیز اور یہ ٹماٹر کر لیں گے ٹماٹر کو بھی ہم نے زیادہ بارک نہیں چاپ کیا اسے بھی ہم بڑی سائز میں ہی چاپ کریں گے دن ہم اس میں ون ٹی سپون ہلڈی ایڈ کر لیں گے نیکسٹ گائز ہم اس میں ون ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر ایڈ کر لیں گے ایڈ گائز یہ ون ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر تھوڑا سپائسی ہے اس لئے آپ چاہے تو اپنے ٹیسٹ اکارڈنگ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ فرینز اب ہم اس میں سالٹ ایڈ کر لیں گے ٹیسٹ اکارڈنگ دن گائز فائنلی اب ہم اس میں اپنا بیٹر گارڈ یعنی کی کرلی لائس میں ایڈ کر لیں گے ہاپ کے جی اسے ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے سو فرینز اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے سو فرینز اب ہم اس میں یہ ٹو دو چمچ دہی ایڈ کر لیں گے باقی دہی اوپشنل ہے آپ چاہے تو اسے نہیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں بکوز جو ٹماٹر ہوتا ہے وہ خودی اسے تھوڑا کھٹا کر دیتا ہے سال فلیور دے دیتا ہے دن فرینز اب ہم اس میں ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون یہ رائی کا تیل ایڈ کر لیں گے سو فرینز اب ہم اس میں یہ پانی ایڈ کر لیں گے زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے اس میں اسے تھوڑا سا ایڈ کریں گے سو فرینز اب ہم اس میں یہ شوگر ایڈ کریں گے آپ اس میں گھڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیگری بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اس میں شوگر ہی ایڈ کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی سپیشل ٹرک ہے جس سے کہ آپ کو کریلا اتنا زیادہ بیٹر نہیں لگے گا اس کا جو کرواپن یعنی بیٹرنیس ہوگا وہ کم ہو جائے گا ورنہ کریلا کھا کے تو بہت چکر بھی آنے لگ جاتا ہے بکرس اتنا یہ بیٹر ہوتا ہے کہ کھا نہیں جاتا لیکن اگر آپ یہ والی ریسیپی ٹرائے کریں گے تو آئے ہوپ کہ آپ کو کریلا بیٹر زیادہ نہیں لگے گا اور بہت ٹیسٹی لگے گا اور گائز کریلا جو ہے وہ بہت ہی ہیلڈی ڈیش ہے بہت ہی ہیلڈی ویجیٹیبل ہے بٹ اس کے بیٹرنیس کی وجہ سے لوگ کھاتے نہیں ہیں اسے بٹ اگر آپ یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ بہت ہیلڈی بھی رہے گا آپ کے لیے اور ایون ٹیسٹی بھی ہوگا سو فرینز اب ہم اسے اراؤن 15 مینٹس تک فلیم پہ رکھ دیں گے کوکر بند کر کے تھوڑی دیکھ سٹارٹنگ میں ہم ہائی فلیم پہ رکھیں گے اسے میڈیم یا لوگ کر دیں گے سو فرینز 15 مینٹس ہو چکا ہے چلیے اب ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں سو فرینز اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ کریلے کی سبسی کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اور اب ہم اس پہ چاپٹ کرینڈر لیوز اٹ کر لیں گے سو فرینز اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسیپی ہے آپ اسے گھر پر ایک بات ضرور ٹرائے کریں تو چلیے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں سو فرینز اب دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ کریلے کی سبسی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ہلڈی یہ سبسی ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ بیٹر بھی نہیں لگتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور اگر آپ اس طریقے سے آپ یہ بیٹر گارٹ کی سبسی بنائیں تو پھر بچے بھی کھانے لگ جاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی ہلڈی بھی ہے سو فرینز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ